ارز کیا ہے حاجی باقی باللہ علی الرحمہ اللہ کے ولی و جلیل القدر تارک دنیا ہو گیا ہے کہ کوئی ولی ہے کوئی بزرگ ہے ان کا ایک مرید جس کی روٹی کی دکان تھی اب ان میں ایک چاہے کا دکان کھولے گا چاہے بسکٹ لیمن سوڈا رائس پلیٹ سب پیچھے گا جب بھی حاجی باقی باللہ علی الرحمہ کی بارگاہ میں لوگ مہمان ملنے ہاتے کبھی بھولانا ہمیں بھی خاموشی سے پیچھے روٹی والا مرید آپ کے مہمانوں کے لیے روٹی بھیج دیتا مولوی تو صاحب لگا رہا ہے گا یہ منو پانچ ازار دا نوٹ دے گا یا ازار دا آپ کے مہمان سب تناول کر لیتے ایک دن حاجی باقی باللہ علی الرحمہ نے فرمایا اوکے میلے بزرگ کام آتے ہیں کہ میرے اس مرید کو بلاؤ بلالی انہوں نے کمرے میں جو ہمیشہ میرے مہمانوں کی عزت کا تبین بولے تو بس پیر صاحب یوں سمجھے کہ ان کی رحمت جوش میں تھی مرید کو کہا کہ آج جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے انشاءاللہ میں تجھے دوں گا بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیی تھی کہ بابا جی ٹونر نے مرید کہنا لگا نہیں چھوڑیں ٹھیک ہے میں اپنی خدمت کر رہا ہوں آپ دعا دیں کہا نہیں آ تو مانگ لے مجھ سے جو مانگ لے اگر آپ ہواہ میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے کہ دو گے کہ دوں گا کہ اپنے جیسا کر دو پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے انہوں نے منعاللہ بھی ڈنگر اب وہ حاجی باقی بلال رحمہ دیکھنے لگے اور بھی مریدین موجود ہیں فرما تُو نے بڑی بات کر دی کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ نے کہا مانگ یہ میری گلتی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے آپ نے اسی نان پہ جو آپ کا مرید ہے اس کو سینے سے چمٹایا میان 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 اور پورا اپنا رنگ اس پہ چڑھا دی جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میان جب باہر تشریف لائے تو پیر صاحب زندہ تھی مرید دنیا سے رخصت ہو چکا لو سامو آپ دین کا مزاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے قرآن بخاری مسلم کو آپ تختیں مشک بنائیں ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں ہمیں رونے بھی نہ دیں سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دونا بند کرو ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے یہ بنو میا پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ تم لوگوں نے نوہے کرنے ہے وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراد کر رہے ہو باباؤں کے بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا ہے اللہ کے فضل سے یہ معنی کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتا چلے تو نبی الاسلام کہ حضور ام قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتا چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالیٰ اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتا چلی ہے اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس نہ وہ سپر سیٹ کر جائے گی اللہ کے فضل سے آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں